کنٹونمنٹ الیکشن میں سب سے ہی گرمہ گرمی جاری ہے کنٹونمنٹ الیکشن میں لڑائی کا واقعہ بھی پیش آیا ہے وارڈ نمبر چار میں دو گروپ آمنے سامنے آگئے یہ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں محسن الملک ہمارے نمائندے ہمارے ساکھ موجود ہیں محسن الملک بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں کنٹونمنٹ الیکشن میں سب سے ہی گرمہ گرمی تھی لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ہاتھا پائی لڑائی تک پہنچ گیا ہے جس میں دو گروپوں میں آپس میں تصادم ہوا وارڈ نمبر چار میں جہاں پر خواتین پولنگ بوٹ کے اندر مرد گھوسانے پر یہ معاملہ شروع ہوا جس کے بعد ہاتھا پائی اور آپس میں دو گروپوں نے نہ صرف مک گھوسوں اور ہر طریقے سے ایک دوسرے کو مارا ہے جس کے بعد باری نفری پولیس کی برعا لی گئی ہے رینجر طلب کر لی گئی ہے پہلے سے ہی پانچ اور چار وارڈ جو ہے ساتھ قرار دیے گئے تھے لیکن اب جو یہاں پر خچا تھا کہ لڑائی ہوگی لیکن صبح صویرے یہ لڑائی ہونے سے اس وقت محول کشیدہ ہے کچھ دیر کے لیے ووٹنگ ہو بھی گئی تھی لیکن ووٹنگ کا عمل دوبارہ جاری ہو گیا ہے دونوں گروپوں کے کارکنان جو ہے اس وقت برس ہو گئے ہیں لیکن محول ابھی بھی کشیدہ ہے اور لڑائی کے واقعہ جو ہے صبح صویرے ہونے کے بعد یہاں پر دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے اس وقت بھی کشیدگی کا محول دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محسن الملک آپ کا